بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جب ظہور میں آ جائیں گی تو پھر کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اور کفر سے توبہ کرنا کہ جس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہ کیا ہوگا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ اس شخص کا اپنی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا فائدہ مند ہوگا اگر اس نے اس سے پہلے وہ نیک عمل نہ کیا ہوگا یعنی اس وقت گناہوں سے توبہ کرنا بھی معتبر نہ ہوگا وہ تین باتیں یہ ہیں آفتاب کا مغرب کی طرف سے تلو ہونا دجال اور تابت الارض کا نکلنا مطلب یہ ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر چونکہ قیامت کا آنا متین ہو جائے گا اور اس وقت اس دنیا کی پرفریب زندگی کا پردہ اس طرح چاک ہو جائے گا کہ آخرت کی زندگی اور وہاں کی احوال نظر و مشاہدہ میں آ جائیں گے اس لیے اس وقت کفر اور گناہوں سے توبہ کرنا اور ایمان قبول کرنا مطبر نہیں ہوگا کیونکہ ایمان تو وہی مطبر ہے جو غیب پر یقین کے ساتھ ہو یہاں حدیث میں مغرب کی طرف سے آفتاب کے تلو ہونے کو باقی دونوں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے جبکہ وقوب ازیر ہونے کے تبار سے اس کا نمبر بعد میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کے قبول ہونے کا اصل مدار اسی پر ہے یعنی توبہ اور ایمان کا قبول نہ ہونا اسی وقت ہوگا جب آفتاب مغرب سے تلو ہوگا لہٰذا پہلے اس کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ دو اور نشانیوں یعنی دجال اور دعبت الارض کے نکلنے کو بھی ملا دیا گیا موزز ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزید احادیث کی ویڈیوز اور اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں